اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آدمی آپ کے لیے بہت ہی زبردر سی مختلف قسم کے پاکوڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں چونکہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور آپ ان کو بنا کر افتار میں سرب کر سکتے ہیں بہت ہی کام ٹائم میں بہت ہی زیادہ آپ پاکوڑے بنا سکتے ہیں وہ بھی پاکوڑا مکس مسالہ سے جس کی ریسپی پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں بس اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں اور مختلف قسم کے پاکوڑے بنائیں تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلیے ان مزے کے پاکوڑوں کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ادھر تین انڈے بوائل کر لیے ہیں اور بوائل کرنے کے بعد میں نے ان سے اوپر سے چلکا ہٹا لیا ہے اور اس کے بعد ادھر بول میں میں پاکوڑا مکس مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ میں نے ادھر تین کھانے کے چمس لیے ہیں اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں ادھر تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اس سے ہم مکچر بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے مکچر ہونا چاہیے نہ تو زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ گھاڑا اس طرح سے اور اب ہم ایک انڈے کو اس میں ڈپ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم یہ پکوڑا مسالہ لگائیں گے اور اس طرح سے لگانے کے بعد اب ہم اسے فرائی کریں گے اور اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ان سارے انڈوں کے اوپر یہ مکچر لگا لینا ہے پکوڑوں والا اور جب ان میں گولڈن برون کلر آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے یہ ہمارے انڈے والے پکوڑے تیار ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اور ان کی کٹنگ کر کے بھی ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ اندر سے ان کا کیسا لگ ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور اس کے بعد میں آپ کو آلو کے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے ہم نے ایک میڈیم سائز کا آلو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم اسی پکوڑا مسالہ میں ڈپ کریں گے اور اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے اور سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ان سارے آلو کو پکوڑا مسالہ میں ڈپ کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ مزے کی بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی زیادہ کرس بھی بنتے ہیں تو یہ ہمارے آلو والے پکوڑے بھی تیار ہیں یہ دیکھیں ان کو بھی میں آپ کو توڑ کر چیک کرواؤں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اب ہم اس کے بعد آپ کو مرچ والے پکوڑے بنانا سکھائیں گے اس کے لئے ہم نے ادھر پانچ مرچے لی ہیں اور اس طرح سے ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے درمیان سے اور اسی طریقے کے ساتھ میں نے ان ساری مرچوں کی کٹنگ کر لی ہے درمیان سے اس کے بعد ادھر بول میں میں چار کھانے کی چمچ مکس پکوڑا مسالہ لے رہی ہوں اور یہ مسالہ اگر آپ نے بنا کر رکھا ہو تو آپ ایک ٹائم میں ترہ ترہ کے پکوڑے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں اس کے بعد میں نے ادھر ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس طرح سے ہم اس سے ایک مکسچر بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے اس کی تکنس میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم ایک مرچ کو لیں گے اور اس میں ہم اس مثالے کی کوٹنگ کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے اندر اس مثالے کو لگا رہی ہوں اور اچھی طرح سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے مثالے کو یاد رکھیں اس مرچ کے اندر بھی اسی طرح سے ہم نے لگانا ہے آپ کو جس طرح ایزی لگے آپ ہاتھ کے ساتھ بھی اس مثالے کو لگا سکتے ہیں مرچ پر تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کوٹنگ کر لی ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے اور اسی طرح سے ہم نے ان ساری مرچوں کو کوٹ کر کے فرائی کر لینا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے کرسپ بھی ہو جائیں تو پھر آپ ان کو نکال لیجئے آئل سے تو یہ ہمارے زبردست سے مرچوالے پکوڑے بھی تیار ہیں یہ دیکھیں بہت ہی کمال کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو پودینے والے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے ادھر پودینے کی پتیاں لی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس یہ مکس مسالہ ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس پکوڑا مکس مسالہ ہے جو مرچو کا بچ گیا تھا اس میں ہم ان پتیوں کو ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو بھی مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس سے پکوڑے بنائیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہم چمچ کے ساتھ یہ مکسچر لیں گے اور ادھر ہم اس سے پکوڑے بنا لیں گے اور جب ان میں اچھا سا کلر آ جائے گا یعنی کہ یہ زبردست سے گولڈن برون ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ بھی ہمارے زبردست سے پودینے والے پکوڑے تیار ہیں اور بہت ہی زبردست بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا افتاری میں ان کو کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اس کے بعد میں آپ کو پیازوں والے پکوڑے بنانا سکھاؤں تو اس کے لئے میں نے ادھر ایک میڈیم سائز کا پیاز چوپ کر لیا ہے اور یہ میں نے بول میں ایٹ کر لیا اور اس کے بعد میں اب اس میں مکس پکوڑا مسالہ ایٹ کروں گی تو یہ ادھر میں دو کھانے کی چمچ ایٹ کروں گی اور اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو بھی مکس کر لیا ہے اور یہ پکوڑوں کے لئے بلکل ریڈی ہے اور اس طرح سے اب تھوڑا تھوڑا ہم لیں گے اور اس سے بھی ہم پکوڑے بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ مزے کی بنتے ہیں پیازوں والے پکوڑے تو اس طرح سے ہم چمچ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ بیٹر لیں گے اور ہم پیازوں والے پکوڑے بنائیں گے چھوٹے اچھے لگتے ہیں اگر آپ نے بڑے بنانے ہو تو کوئی ایشو نہیں بڑے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے یہ پکوڑے آئل میں فرائے کریں گے اور جب ان میں گولڈن براؤن سا کلر آ جائے یعنی کہ یہ اچھی طرح سے کرسپی ہو جائیں پکوڑے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ ہمارے زبردہ سے پیازوں والے پکوڑے بھی تیار ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو ان مختلف پکوڑوں کی تو میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مزے مزے کی ریسپی اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ